مائیڈیو سٹوڈنٹس آج کے مادیول میں ہم لن کریں گے کہ کلائیمیٹ پروٹیکشن آہ ہاؤ دیٹ ایس ریلیٹڈ ٹو سیول سوسائیٹی آہ کلائیمیٹ پروٹیکشن آہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے وید ریفرنس ٹو ہیومن لائف آہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اربن لائف کی ہم بات کرتے ہیں تو اربن لائف سٹائل جو ہے اس کی وجہ سے بہت ساری اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو آہ یا انوائرمنٹ جو ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں جیسے کہ آہ گاڑیوں کا دھواں ہے فیکٹریز اور انڈسٹریل سیٹ اپ یا انڈسٹریل یونٹس کی جو گیسز ہیں ان کا ویسٹیج ہے یا جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا سیوریج سسٹم ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹی میٹلی کسی بھی اربن سیٹنگ یا ایک شہر کی جو کلائی میٹ ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں اس کے حوالے سے جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں جو سیول سوسائیٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ کس حد تک ان کا جو لائف سٹائل ہے آہ وہ کلائی میٹ پروٹیکشن کے لیے یوز ہو رہا ہے یا ان کے لائف سے ان کے لائف سٹائل سے کلائی میٹ پروٹیکشن جو ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس حوالے سے ہم آج کے مادیول میں جانیں گے اربن ایریاز اند کلائی میٹ چین جو ہے ایٹ ویریز فرام آہ سیٹنگ تو سیٹنگ یعنی ڈیفرنٹ اگر کوئی اس طرح کے ایریاز ہیں جو لو لائنگ سیٹیز ہیں تو وہاں پہ جو سیوریج کا سسٹم ہے اس سے مسئلے مسائل ہوں گے سیمیلرلی اگر کوئی آہ ہائی سی لیول پہ سیٹیز آہ ایجزسٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو آہ کلائی میٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی اور آہ وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں آہ ان کے لائف سٹائل جو ہے آلٹی میٹلی وہ بھی کلائی میٹ چینج اور وہاں پہ جو انوائیرمنٹل فیکٹرز ہیں ان کو انفلونس کرتا ہے نارملی اب تک جو آہ ایکسپرٹس ہیں انوائیرمنٹل آہ آہ سائنسز کے ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے جیسے اربنائزیشن ہو رہی ہے اربن سیٹنگ میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح سے جو کلائی میٹس ہیں ان میں بھی چینجز آ رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے فیکٹرز جیسے ہم نے آہ ذکر کیا کہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے ٹرافک پولیوشن ہے جس سے کہ ائر پولیوشن ہوتی ہے یا فیکٹریز اور ڈیفرنٹ انڈسٹریل یونٹس ہیں وہاں سے نکلنے والی جو حامفل گیسز ہیں جیسے سلفر ڈائی اکسائیڈ ہے کاربن مونو اکسائیڈ ہے تو وہ اس طرح سے گرین ہاؤس گیسز جس کو بولتے ہیں تو نارملی اب اربن سیٹنگ میں یا انڈسٹریل سیٹیز جو ہیں وہاں سے نکلنے والی گیسز الٹی میٹلی جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے اس کو کاز کر رہی ہیں اور اس طرح سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ultimately جو اوزون لیئر ہے اس کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہیں تو وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ سیٹیز کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہے تو اس طرح سے یعنی جو شہری زندگی ہے that is causing climate change اور وہ جو change ہے that is adversely influencing the atmosphere اور اس طرح سے اس کا جاننا اس کو address کرنا بڑا ضروری ہے اس مقصد کے لیے یونائٹڈ نیشن نے ایک کمیٹی بنائی اور یون ایف سی 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 جس کو بولتے ہیں اور اس کے مطابق یہ تیب آیا کہ جتنی بھی states ہیں جتنی بھی communities ہیں جیسے business community ہے یا اور لوگ جو industrial community ہے یا even civil society ہے وہ سب جو ہے مل کے کوشش کریں گے کہ environment کو protect کیا جائے تو اس اس وجہ سے جو ہے جو civil society ہے اس کا بھی ایک رول بنتا ہے developing countries in the south due to their location size and population density to suffer more from climate change اب normally یہ ہے کہ جو south کے دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ developing countries ہیں زیادہ تر اور وہ اپنے climate effect جو ہے جو آہ ان کی emission ہے gases کا یا ان کے جو industrial set up ہے آہ عام طور پہ وہ standard کے مطابق perform نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بہت سارے climate کے issues جو ہیں وہ آہ ہو رہے ہیں اور ان climate کے issues کی وجہ سے جو weather conditions ہیں آہ وہ disturb ہو رہی ہیں کہیں پہ water level نیچے جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے کہت سالی ہے جیسے ہم آہ دیکھتے ہیں ہم آہ دیکھتے ہیں ہمارے تھر کے ایریا میں چولستان کے ایریا میں آہ پانی کی بڑی کمی ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہمارا agriculture جو پرپرز ہے اس کے لیے بھی پانی جو ہے gradually کم ہو رہا ہے تو اسی طرح سے اور بھی جو موسم ہیں کہ گرمیاں جو ہے ان کا ایک سپین بڑھ گیا ہے اور smoke جو ہے آہ اس سے ہم اب آشنا ہو گئے ہیں کہ smoke بھی ایک environmental changes کی وجہ سے ہونے والا ایک عمل ہے تو اس طرح سے overall یہ changes جو ہیں یہ normally آہ صدرن آہ part of the world میں ہو رہی ہیں اگر ہم اس پہ دیکھیں تو ہمارے northern areas میں ایک عطا آباد جھیل جو ہے وہ پوری کی پوری اس میں changes جو ہیں وہ آ گئی تھی اور وہاں پہ sometimes land sliding بھی ہوتی ہے اور earthquakes بھی آتے ہیں اور اس طرح سے overall آہ بہت سارے عوامل ہیں آہ جو کہ urban life جو ہے اس اس کے style کی وجہ سے آہ atmosphere کو influence کرتے ہیں تو civil society جو ہے اس کا کسی بھی آہ معاشرے میں ایک بہت زیادہ important role ہے سو اس کا جو ہے environmental protection کے حوالے سے بھی civil society جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے کیونکہ civil society کی جو جتنے بھی آفس bearers ہیں یا ان کے heads ہیں یا جو بھی روح روان ہوتے ہیں normally وہ اس طرح کے initiative لیتے ہیں جس سے لوگوں کی life کو آسان بنایا جائے ان کے rights کا خیال رکھا جائے اور خاص کر جو vulnerable communities ہیں ان کو protect کیا جائے تو چونکہ environmental pollution جو ہے government اکیلا اس کو حل نہیں کر سکتی جب تک کہ جو civil society ہے وہ government کا ساتھ نہ دے تو اس لیے civil society organization جیسے cso's بھی کہتے ہیں وہ effort کرتی ہیں وہ ایک طرح کی awareness دیتی ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو پتا چلے کہ کس طرح سے pollution سے بچنا ہے اور pollution کو کم کیسے کرنا ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ civil societies جو ہیں وہ ہر society ہر شہر کے اندر اپنا ایک active role play کریں اور اس طرح سے لوگوں میں awareness create کریں تاکہ سب جو ہیں environmental pollution سے save رہ سکیں اور environment کو in true sense of the word protect کر سکیں یہاں لیکن ہے کہ جویلا کہ رہ قیم بہت جویلا سب جاہاں ہے جویلا سب جویلا سب جاہاں